بہت زبردست قسم کی اپ ڈیٹ آج سامنے آئی ہے مومن ملک صاحب کے حوالے سے مومن ملک جو کہ بھارت میں غلام حیدر کے وکیل ہیں جو کسی تعرف کے محتاج نہیں بجرنگی بھائی جان جن کا تعرف ہے بہت ساری فلمیں جن کے اوپر بن چکی ہیں بہت ہی عالی پائے کے وکیل ہیں اور آج انہوں نے بہت بڑا سرپرائز ایک اور دیا ہے جس کے بعد سیمہ حیدر اور ایپی سنگھ اور اس کے سولتکار چکرا کے رہ گئے بہت زبردست قسم کی انفرمیشن ایک تو آج چھبیس طریق کو کوٹ میں پولیس نے جواب جمع کروانا تھا اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ سیٹی فائیڈ کاپیاں جب ڈاکومنٹس کی لینے کے لیے مومن ملک صاحب نے پولیس سے رابطہ کیا تو کس طرح سے پولیس نے ان کو پریشان کیا تو ساری صورتحال وہ آپ کا اکسپرین کر چکے ہیں کہ تین سو کلومیٹر سفر کروانے کے بعد وہ پولیس ٹیشن سے غائب ہو گئے اور تمام اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس پروائیڈ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور پانی تک بھی نہیں پوچھا اور ملاقات تک بھی نہیں کی تھی جس کے جواب میں مومن ملک صاحب نے کہا کہ انہوں نے مجھے پانی نہیں پوچھا نہ چاہے پوچھی لیکن میں انہیں چاہے بھی پوچھوں گا آپ پانی بھی پوچھوں گا لیکن میں نے اس وقت یہ بات کی تھی آپ چاہے بھی پوچھیں گے پانی بھی پوچھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نہیں اترے گا کیونکہ جب آپ کوٹ میں بلا کر پوچھیں گے جن سرکمستانس سے پوچھیں گے وہ ساری دنیا کو سمجھ آ گیا ابھی مومن ملک صاحب نے صرف اپنی تیاری کر رہے ہیں اپنے گراؤنڈ بنا رہے ہیں پہلے انہوں نے سیٹیفائیڈ کوپیز حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن دی جس کا جواب جمع ہونا تھا اس حوالے سے اور سیکنڈلی آج انہوں نے ایک بہت بڑا سرپائز دیا کہ نیپالین ہائی کمیشن جو کہ انڈیا میں نیپالی ہائی کمیشن ہے وہاں پہ نیپالی آفیسر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک سائیڈ پہ ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ان کے آنے اور جانے کی نیپالی آفیسر میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ وہاں پہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے کہ وہ اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کریں کہ سیما حیدر کس طرح سے نیپال سے بھارت داخل ہوئی اور نیپال میں کس طرح سینٹر ہوئی جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں لاز نائٹ پروشن عظیم صاحب بھی میرے ساتھ تھے انہوں نے بھی بہت زبردست قسم کے تحلقہ خیز ان کا شافات کیے ہیں ابھی لیٹس چیز یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان سے دبائی اور دبائی سے نیپال اور نیپال سے بھارت یہ تین طرح کے گینگ ہیں جنہوں نے تین طرح کی ڈیفرنٹ ٹیم ہیں تین طرح کی ڈیفرنٹ گینگ ہیں جنہوں نے سیما حیدر کو سپورٹ کیا پاکستان سے دبائی جانے میں اور پھر دبائی تک کام کمپلیٹ کرنے میں پھر باری آتی ہے نیپال کی سلطکارون جنہوں نے پھر دبائی سے نیپال اور پھر نیپال سے بھارت تو یہ سارے چہرے ابھی بے نکاب ہوں گے ان سارے چہروں کا کچھ حد تک روشن عظیم صاحب کو اور مومن ملک صاحب کو بھی اندازہ تھا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سارے لوگ بے نکاب ہوں جن لوگوں نے نیپال میں ان کی مدد کی نیپال میں اس کو سلط پروائیڈ کی دبائی سے نیپال یہ کیسے پہنچی کن لوگ کے پاس رہی وہاں تک کا اس کو گائیڈ لائن کس نے پروائیڈ کی وہاں کا اس کو طریقہ کار کس نے سمجھایا وہاں پر اس کی مدد کون کرتا رہا پھر نیپال سے ہریانہ سٹیٹ میں اس کو کیوں پہنچایا اور پھر یوپی سٹیٹمنٹ میں سٹیٹمنٹ کیسے پہنچی یہ سارے حالات و واقعات کے حوالے سے جاننے کے لیے مومن ملک صاحب نے نیپالی ہائی کمیشن کو جا پکڑا ہے اور نکان نیپالی ہائی کمیشن کو حرکت میں لائے ہیں کہ وہ اپنی زیرنگرانی اپنی سپرویئن میں اس کی ایک رپورٹ موائیں اور اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں جو معاملہ انویسٹیگیشن کا پچھلے سات آٹھ نینوں سے رکا ہوا تھا بریک لگی ہوئی تھی فائنلی اس کے اوپر جا کر اب بہت بڑی پیشرفت ہونے جا رہی ہے کہ اب جو افسران موتل ہوئے تھے سسپینڈ ہوئے تھے ان کے حوالے سے بھی مزید اپ ڈیٹ مزید چیزیں سامنے آئیں گی کہ پہلی ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ وہ صرف سسپینڈ ہی ہوئے تھے ان کا کسی قسم کا کوئی بیان کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ کوئی چیز انویسٹیگیشن صفحہ میسل کے اوپر پولیس فائل کے اوپر نہیں آئی لیکن ابھی جو کہ انویسٹیگیٹنگ کرنے والے انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں کو مومن ملک صاحب حرکت میں لائے ہیں اور نپالی آفیسر نے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ کوئی پولیسٹ اور انہیں بتایا ہے کہ وہ کوئی پولیسٹ کریں گے اور اس سارے معاملے کو انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ کس طرح سے سیکیورٹی بریج کر کے یہ خاتم وہاں پہ پہنچی ہیں اور وہ اپنے طور پر اس سارے میٹر کی تحقیقات کروائیں گے کہ نپال میں اس کے مددگار جو تھے اور ان کو گرفتار بھی کریں گے اور ان کے خلاف کاربائی بھی کریں گے اور مزید چہرے بھی ابھی سامنے آئیں گے یہ بڑی احران کن چیز ہے کہ اس معاملے میں اتنے پری پلینٹ طریقے سے ویل مینج طریقے سے اس کو مینج کیا گیا اور ابھی یہ صورتحال دیکھ کر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پروینس حمل کی گئی ہیں ایف آئی آر میں یہ بہت کم ہیں اور یہ جو نومینیٹ لوگ کیے گئے ہیں یہ بھی بالکل مہرین کے اصل مہرکات اصل لوگ اس کے بیچے کچھ اور ہیں نپال میں اس کے پولیکانٹ سے پولیٹیکل اس کو لوگ سپورٹ کرتے رہے ہیں ہریانہ سٹیٹ میں یوپی سٹیٹ میں اور اس طرح سے پورا ایک ونگ اس کو سپورٹ کرتا رہا ہے وہ سارے کے سارے اب بے نکاب لوگ ہونے جا رہے ہیں یہی وجہ کہ مومین ملک صاحب کہانے سے ان کی نیندیں اڑوی ہیں اور ان کو جلاب لگ گئے ہیں اور نیند کی گولیاں کھانے پہ بھی یہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں تو آپ ایک چیز دیکھیں کسی جگہ پہ کسی فورم پہ وہ جسیفائی نہیں کر پا رہے اپنے آپ کو اور انہالے وقت میں بھی نہیں کر پائیں گے اور یہ جو ابھی صورتحال بن گئی ہے ابھی تو ان کی گلے کی ہڈی بن چکے ہیں مومین ملک صاحب وہ اس لیے کہ جو جو چیزیں وہ اکھار کے سامنے لے آئے ہیں وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں ابھی بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آنی ہیں اور اب یہ پانچ سال سزا تو پکی ہے لیکن یہ پانچ سال سزا کم ہے اس سے زیادہ سزا کی حق دار یہ خاتون بنے گی دوسری جانب بیک ڈور بہت سارے معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اے پی سنگھ صاحب کی طرف سے بھی سیمہ حیدر کی طرف سے بھی اور تمام طرح سے بند گلی میں داخل ان کو کر دیا ان کی سوچ نہیں تھی کہ غلام حیدر کے وکیل اتنے شعب ہوں گے اور اس طرح سے چیزوں کی گہرائی تک پہنچیں گے اگلے دو تین دن میں اور بہت سارے سرپرائز ہیں جو آپ لوگ کے سامنے ہم رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کس حد تک مومین ملک صاحب جو ایفرٹس کر رہے ہیں اور جو قانون ایمپلیمنٹ انشاءاللہ اس کو اب مومین ملک صاحب سر انجام تک پنچائیں گے تو بہت ہی زبردست قسم کی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور یہ سمجھ سے بالات آ رہے کہ اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانسپیسی لگ رہا ہے انشاءاللہ اس سارے معاملے کو انویسیگیٹ کیا جائے گا بڑے صحیح طریقے سے اور اس کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ آگے بڑے گا